بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم ٹیولپ شلوار کی مکمل سلائر کٹائی کریں گے اس کے لئے یہ میرے پاس ڈبل فولڈ کپڑا ہے اور یہ چکور میں نے کٹنگ کر لیا ہے اس کو آپ نے اس طرح سے نیچے پہلے بچانا ہے یہ دیکھئے اس کے بعد جو ہے ایک کونے پہ نیچے کی طرف آپ نے صرف ایک انچ کے گیپ سے نیچے کی طرف ایک انچ کے گیپ سے یہ والا یہاں پہ ہم نے گلائی دے دینی ہے پانچے کی تھوڑی اسی اس کے بعد ہم اس طرح سے فولڈ کریں گے ایک کونے کو یہ دیکھئے ایسے فولڈ کرنے جو نیچے کا کونے بلکل وہ درمیان میں رہے کیونکہ وہ نیچے والا پانچہ ہوگا پھر دوسرے کونے کو پکڑ کے آپ نے اس طرح سے پہلی تیہ کے اوپر رکھنے اور یہ تین تیہ ہو جائیں گی تو میری طرف دیکھیں یہ جو گیپ ہے جو میں میر کر رہی ہوں یہاں پہ یہ والا گیپ ہمیں تیہ کرنے کے بعد جو یہ گیپ ہے یہ دو انچ سے تین انچ تک ہونا چاہیے تو میں نے تین انچ کا یہ گیپ رکھ لیا اب دیکھیں یہ جو نیچے والی تیہ ہے جہاں پہ چوپ کا نشان لگایا ہے یہاں سے ہم میر کریں گے کیونکہ اس کو بھی لیندھ کے اندر ہی ہم نے رکھنا ہے یہ دیکھیں یہاں سے میر کریں گے تو شلوار کی جو لیندھ ہے مجھے چاہیے ہے 35 سینچ تو یہاں پہ شلوار کی لیندھ ہو رہی ہے 31 سینچ تک یہ دیکھیں یہاں تک 31 سینچ تک آ رہی ہے تو میں اسی طرح سے یہ نیچے والی تیہ سے ہی لیندھ کو لوں گی کیونکہ نیچے والی تیہ کٹنگ میں آئے گی اور پھر شلوار کی شیپ اسی طرح بنی اگر اوپر سے ہم لیندھ لیں گی تو کیا ہوگا کہ شلوار سے ہی نہیں بنیں گی تو اسی طرح سے نیچے کی طرف سے ہم 31 انچ پہ ہی اس طرح سے انچی سٹیپ کو رکھتی جائیں گی اور دوسری طرف دوسری تیہ تک 31 انچ پہ ہی مارک کر لیں گی پھر اس کو اس طرح سے مارک کو آپس میں ملانے اور پھر ہم کٹنگ کر لیں گی بہت آسان کٹنگ ہے یہ ولی آپ نے بالکل دھیان سے دیکھنی ہے اور سکپ نہیں کرنی ویڈیو ایک ایک چیز میں آپ کو بتاؤں گی اب یہ دیکھیں ہم یہاں پہ آسنگ کا نشان اس طرح سے لگائیں گے کہ اوپر ہم نے بیلٹ ڈال لیں ٹھیک ہے تو بیلٹ جو ہے بیلٹ میں پانچ انچ اوپر بیلٹ ڈالے گا نیفہ نکال کے تو پانچ انچ اوپر سے نکال کے تو نیچے کی طرف میں یہاں پہ نو انچ پہ نشان لگا رہی ہوں آسن کا اور ایک یا دیر انچ تک آپ نے اس طرح سے گلائی کے لیے نشان لگانے اور پھر یہ بلا آپ نے مارک کر لینا ہے اب یہ یہاں سے ہم آسنگ کٹنگ کر لیں گی نو انچ میں نے نشان لگایا یہ ٹھیک ہے اوپر بیلٹ ڈالنی ہے سات انچ کی دو انچ نیفہ ہوگا اب یہ نیچے کی طرف جو نشان لگایا تھا اس کو تھوڑی سی اس طرح سے راؤنڈ شیپ دے کے کٹنگ کر لیں اب یہ دیکھئے یہ آسنگ کٹنگ ہو گیا ہے اور جب ہم اس کو کھولیں گے نا یہ جو ایک پیس آپ کو سینٹر سے بھی کٹنگ کر لیں جو تیر لگائی تھی اس طرح سے یہ الگ کر لیں اب جب ہم اس کو کھولیں گی تو یہ دیکھئے یہاں پہ ہم سلائی لگائیں گی بلکل اسی طرح سے یہ سلائی لگا لیں گی اب ہم بیلٹ کٹنگ کرتے ہیں تو بچے ہوئے پیس میں سے میں بیلٹ کٹنگ کر رہی ہوں جس کی جو ہے لیندھ ہو بھی سات انچ اور اس کی چوڑائی میں نے لینی ہے اکیس انچ اس طرح سے پیسوں میں سے یہ بیلٹ ہماری ہو گئی ہے کٹنگ اس کے بعد ہم سلائی کے لیے یہ سلائی لگائیں گے آسن کی یہ سلائی میں لگا چکی ہوں تو اس سلائی کو لگانے کے بعد جب آپ نے شلوار کوئی طرح سے کھولنا ہے تو یہ آسن کی طرف سے جو ہے چھوٹے پلے ہوں گے آسن والی سائٹ یہ دیکھو یہ چھوٹی ہوگی اور باہر والی سائٹ جو ہے یہ زیادہ ہوگی کیونکہ ہم نے اس کو اس طرح سے اوپر کی طرف فولڈ کرنا ہے تو یہ ہمارا پانچہ اس طرح سے ٹیولپ شلوار کا آ جائے گا اور یہ شیپ آ جائے گی ٹیولپ کی دونوں طرف سے یہ دیکھئے آسن کی سلائی لگانے کے بعد جب ہم ان کو اس طرح سے پولڈ کریں گے کھول کے تو اب آپ کی مرضی ہے تو یہاں پہ آپ نے لیس لگانی ہے سادھی سلائی لگانی ہے یا پھر میں کچھ بھی تو میں یہاں پہ گوٹی لیس لگاؤں گی آپ نے اس طرح سے دیکھئے میں نے نیچے سے اوپر کی طرف چھ انچ پہ پانچے کا نشان لگا لیا ہے ٹھیک ہے بلکل آپ نے سینٹر رکھتے ہوئے پانچے کا چھ انچ کا نشان لگانے اور پھر جہاں پہ ہم نے چھ انچ کا نشان لگایا ہے آسن کی طرف سے ہم دو انچ اوپر کی طرف سے یہ شروع کریں گے گوٹی لگانی نیچے کی طرف سے گلائی پر بھی لگائیں گے اور اسی طرح سے ہم دوسری طرف اوپر تک اس کو لے جائیں گے یہاں سے ہم گوٹی لگانی شروع کریں گے پانچے کے نشان سے دو انچ اوپر سے اسی طرح سے ہم نے دوسرے پانچے پہ بھی چھ انچ کا نشان لگانا ہے نیچے سے اوپر کی طرف اور پھر ہم گوٹی لیس لگائیں گے دوسرے پانچے کے اوپر اب یہ دیکھیں گوٹی لیس جو ہے میں پہلی سلائی لگاؤں گی اس کو الٹی سائیڈ رکھ کے نیچے کی طرف جو ہے سیدھی سائیڈ کرنی ہے اوپر جو ہے بیک سائیڈ اس کی الٹی سائیڈ کر کے پہلے ایک سلائی لگا لوں گی اوپر کی طرف سے میں نے شروع کیا ہے اور اس طرح سے پوری لیس کو لگاتے ہوئے پانچے کے نشان سے دو انچ اوپر تک اس گوٹی لیس کو لگا لیں گی اگر آپ پہلی دفعہ میرے چینل پر آئے ہیں تو پلیز آپ نے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے اور اسان کٹنگ اور سٹیچنگ کی ویڈیوز آپ میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں اور میرے چینل کو ضرور ویزٹ کیجئے گا اور بیل کو آل پر پریس کر لیجئے گا اس کا نوٹفیکیشن بھی آپ کو سب سے پہلے پہنچ جائے گا اب یہ دیکھیں اب دوسری سلائی ہم اسی طرح سے گوٹی لیس کو سیدھی کریں گے ٹھیک ہے باہر کی طرف پلٹ کے تو پھر ہم کنارے کی سلائی لگا لیں گی اگر آپ نے دوسری شٹر لیس لگانی ہے تو اس وہ بھی لگانے کا بلکل یہی طریقہ ہے لیس بھی آپ نے اسی طریقے سے ہی لگانی ہے اب یہ پوری گوٹی لیس جو ہے میں نے یہ دیکھیں لگا لی ہے یہ گوٹی لیس لگانے کے بعد آسن کی طرف سے جب آپ نے اس طرح سے دیکھئے اس کے پلے کو کرنا ہے تو چھوٹی سائیڈ آسن والی ہوگی باہر والی بھڑی سائیڈ ہے تو اس کو اوپر رکھنے اور یہ دیکھیں پوری گوٹی لیس کو جب لگا لیا ان کو اوپر نیچے رکھ کے تو نیچے کی طرف سے چھے انچ کا ہم نے جو نشان لگایا تھا یہاں پہ پھر سے چاک سے آپ مارک کر لیں کیونکہ اب ہم نے اوپر سے نیچے کی طرف آنے اور یہ بلیس سلائی لگانی ہے درمیان کی یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے یہ پوری سلائی لگا لینا ہے اب یہ دونوں طرف میں نے اسی طرح سے سلائی لگا لی ہے اور یہ ٹیولپ شلوار کی شیپ جو ہے یہ تو ریڈی ہو گئی ہے اب کیا کرنا ہے ہم نے اوپر پلیٹس ڈالنے ہیں تو درمیان میں سے ہم نے دو دو انچ دونوں طرف یہ والا مارک کرنا ہے جو آسن کی سلائی ہے دونوں طرف ہم نے دو دو انچ کا گیپ چھوڑنا ہے اور پھر ہم شلوار کی فرنٹ اور شلوار کی بیک سائیڈ دونوں طرف ہی اس طریقے سے پلیٹس ڈالیں گی آپ نے یہ دیکھیں اس طرح سے بڑے بڑے سے پلیٹس ڈالنے ہیں دونوں طرف ڈالنے ہیں فرنٹ پہ بھی اور بیک پہ بھی صرف آپ نے سینٹر سے چار انچ کا گیپ چھوڑنا ہے ٹھیک ہے آسن کی درمیان کی سلائی سے دو انچ ایک طرف دو انچ دوسری طرف تو یہ دیکھئے یہاں پہ میں نے پلیٹس اس طرح سے ڈال لی ہیں پلیٹس ڈالنے کے بعد ہم بیلٹ کو جوائنٹ کریں گے نیفہ میں نے اوپر سے فولڈ کر لیا ہے الاسٹک کے لیے اور اب بیلٹ کو اس طرح سے ہم نے نیچے کی سلائی لگائی اور الاسٹک بھی ڈال لیا ہے بیلٹ میں بیلٹ لگانے کے بعد اس شلوار کی مکمل لکھ جو ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ اس کی بہت پیاری اور پرفیکٹ لکھ دیکھئے بنی ہے اس کا آپ پانچہ دیکھئے نیچے کی طرف سے آپ نے جو میں نے تھوڑی سی گلائی رکھی تھی ایک انچ کی وہ ضرور رکھنی ہے اس سے بہت پیاری شیئر پاتی ہے یہ دیکھئے اب یہی والی شلوار جو ہے میں بچی کو پناہ کے بھی آپ کو دکھاتی ہوں دیکھئے کتنی خوبصورت اس کی یہ والی شیپ آئی ہے اور بلکل یہ فٹ آ رہی ہے اور بہت زیادہ